جب آئے ہیں کہ بلا سبا وہ لوگ جن لوگوں نے کہا دیا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے سمستقانو پھر اس پر جمع رہے پھر اس پر جمع رہے ڈٹے رہے اللہ کا تتنظر علیم الملہ رحمت کے فریس کے چاروں طرف گھیر لیتے ہیں ادھر جاتے ہیں کن لوگوں کے بارے جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹے رہے یہ کون لوگ تھے حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو گرم باروں کے ریت میں لڑا دیا جاتا امیاد نے خلف ان کا مالک تھا ایک نمبر شیطان تھا اس نے حضرت بلال کو گرم لیتوں پر لٹا گر کے ان کے اوپر سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا جرم کیا تھا اسلام کو بلگر ہی کہا کنبات چھوڑو نہیں تو بلال یہی سجا دی کا سجا گوارہ ہے کلمہ چھوڑنا گوارہ حضرت عبداللہ بن حضائبہ گرم کروا تیل کو گرم کیا گیا توانے ان کے سامنے ایک بچے کو پکڑ کے ڈال دیا کہا حضائبہ کلمہ محمد کا چھوڑو نہیں تو تم کو اسی طرح تیل پر جنا دیا گیا حضرت حضائبہ نے کہا تیل پر جنا گوارہ ہے لیکن محمد کا دی چھوڑا دیا یہ تھے آپ کو بتا ہونا چاہیے مخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کا دعا دوی چل رہا ہے راستے میں گھیل لیا گیا کہا یہ مورت ہے ایک لڈو چلا سکتے کہا لڈو نہیں چلا سکتے اسلام نے منع ہے کہا ایک مکی مار کے چلا دو ایک نے مکی مار کے چلا دیا دائمی جہنمی ہو گیا اور دوسرے نے کہا ہم نہیں چلا سکتے ان کو قتل کر دیا گیا وہ عالی درجے کا جنتی ہو گیا یہ کون تھے جو نہیں چلا ہے اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنِ اللَّاسُ نَسْتَقَابُتَ تَنَزُّلَ عَلِيهُ میرے مائے آپ بھی کھمورتو سمجھتی ہے آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ قیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہو کون سا اسلام نے تمہیں تکلیف دیا ہے تم کو پتا ہونا چاہیے حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ امار کی ماں ہے تلوار لے کے ابو جہل کھلا ہے کہا سمیہ کلمہ چھوڑو نہیں تو تمہیں چیز ہی آجانا کہا چیز دو کمارہ ہے لیکن کلمہ یہ تو ہی چھوڑا ہوا ہے بھول گا ہے میری مائے پھراؤن کی بیوی حضرتِ آسیہ علیہ السلام پھراؤن ظالم ہے بوری دنیا پھراؤن کا سمجھا کرنے کے لئے تیار ہے لیکن حضرتِ آسیہ نے کہا کہ میں سمجھتا نہیں ہوں شوہر ہے حق ادا کر سکتی ہوں عزت کر سکتی ہوں خدمت کر سکتی ہوں لیکن میں تم کو اللہ ماننے کے لئے تیار ہوں حضرتِ سمیہ نے کہا تھا جب بھراؤن نے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا تھا حضرتِ آسیہ کے ساتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہوا تو حضرتِ آسیہ نے کہا کہ اللہ مجنت کیسا گھر ہے کیسی بامارت ہے مجھ کو دیکھا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی انسان کو یا کسی بھی عورت کو جنت نہیں دکھایا یہ ولنیول حضرتِ آسیہ علیہ السلام بھراؤن کی بیری جن کو دنیا میں جنت دکھایا میرے دوستوں میری مائے ابھی ایک ہی جھٹک پر ایک ہی تماشا لگنے پر مات پردیس اور اتر پردیس پر ایک تماشا لگاتا ہے ٹوپی والوں کو دانی والوں کو گزہ پڑھو شریرہ تو گزہ جائی شریرہ اور جور سے پڑھو مسلمانوں ہمارا ایمان اب پہلی کا ایمان میں اتنا فرق ہے وہ صحابہ تھی وہ صحابیات تھی وہ نبیوں کی بیمیاں تھی کہ جن کو تقتہ پر چینا دوں تقتہ دور پر چڑھایا دیا لیکن کلمہ چھوڑنے کے لیے تھے ہمیں ایک دو ماجی پر ہم جیچی گناہ پڑھنے کے لیے تھے ابھی الیکشن خریب ہے سائے افغن ہے پنچائی تھی چناؤ مقیہ سرپن سمیتی جیلا پریشت تمام بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جیل اللہ کے ہاتھ میں آسمان سمیل پیدا کرنے سے اللہ انسان کا مقدر لکھ دیا ہے کہ اس مار کون مقیہ جیتے گا کون سمیتی جیتے گا کون جیلا پریشت جیتے گا یہ سب ذرائع ہیں بھوٹ مانگنے کا سسٹم ہے لیکن ایسا ہرگز نہ کریں کہ ہم بھوٹ مانگنے کا دائرہ پار کر کے ہم شرک پر میکنے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں ہم غلط استعمال نہ کریں شرکیاں کلمات سے بچیں میں نے مشاہدے میں ساتھ میرے پاس سموک موجود ہے کہ سرشہ بادی کا باز مکیا گھوٹ لینے کے لیے سنتھال گاؤں میں بارہ کو سور خرید کے سنتھالوں کو دیا تھا بلاو بنا دے سور کا گوز سرشہ بادی مکیا سنتھالوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں کام کیا ہے دوستو ایسی مکیا دیری کو توبہ کرو ایسی مکیا دیری کو لات مارو کہ ایمان ختم ہو جائے ایمان برباد ہو جائے ہم سور کا گوز کھلا کر کے بہت حال میں پھنی چلا جائے تو بات ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کانگریز کے گرہ منتری ڈاکٹر شکیل احمد تھے مدونی دھیلے سے دیکھنے میں تو گوئی نہیں تھا چہرے پہ داری نہیں ہے لیکن لالو پر ساتھ جی نے کہا تھا کہ ہاتھ جوڑیے مدونی کے اندر میں موجود تھا اس مجلز میں کہا ہاتھ نہیں جوڑوں گا دھیلے سے لالو جی کے کار میں بولے ڈاکٹر شکیل احمد اسلام دھرام میں ایک ہاتھ سے بہت مانگ سکتے ہیں لیکن میں الیکشن ہار سکتا ہوں یہ گوانا ہے کہ ایم پی کے الیکشن ہار جاؤں لیکن لالو جی میں جوڑ ہاتھ ہاتھ جوڑ کر کے انسان سے بہت نہیں مانگ سکتا ہوں اس لئے کہ انسان قیزت کرتا ہوں جنتا کی لیکن یہ بھگوان کا روٹ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے مسلم سماج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا بلا عظمہ و لوگ جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے اس پر قائم رہے تو سمجھو یہ کون لوگ ہیں جن پر رحمت کے پریشتے ناظر ہوتے ہیں اس لئے ایمان مجبود کرنے کی ضرورت ہے وہ دور آ چکا ہے وہ سمی آ چکا ہے آج دور یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں ایک سر سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے کہیں راستپتی ہیں کہیں راجہ ہے پوری دنیا میں دو پہایی دولت مسلمانوں کے پاس ہے پھر بھی مسلمان اتنی بیزار ہیں مسلمان اتنے لاچار ہیں کہ مسلمان اتنے مظلوم ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف بھارت کا گرہ منتری عمید شاہ جی کولکاتا میں ایسا بیان دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں پھراؤر قارون حامان نمود شزاد کا ظلم نے سرکرہ کے کام رہا ہوتا بیان دیتا ہے کہ دنیا کے ہر بیعتی کو سندھال متحد سے لے کر حد جاتی کے لوگوں کو ان کو جاتی نہیں سی اے اے کے آدھار پر ان کو ناغریتہ پڑا پڑا دیا جائے گا لیکن مسلم سماج نے کون سا ظلم کیا تھا کہ مسلمان کو قدر نموے گربری ہو تو ان کو کسی بھی حد کو ناغریتہ نہیں دیا جائے گا ان کو بھولادے سے پاکستان بھیجا جائے گا ان کو پتا نہیں ہے کس بھارت دیس میں ایک ہزار سال تک حکومت مسلمانوں نے کیا ہے محبت کی نسانی تاج محل دیا تھا عبادت کی نسانی دنیلی کا جامع مسجد دیا تھا حکومت و سیادت کی نسانی کتب مناہ اور لالگلا دیا تھا اور سائنسیس کی نسانی پور براسکتی اپیج عبدالکلاو کو دیا تھا میرے بھائیوں دوستو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب پاکستان نے گزنوی ویزائر دیگار کر کے دھوم مچا دیا تھا بھارت کا ہوس اڑ گئے تھے کہا تھے ہندو بھائیوں نے سیکھ بھائی میں کیوں نے ہکھڑا ہو جو جواب دیا جواب دیا کون مسلمانوں کے گھر کا ثبوت اے پی جی عبدالکلاو نے کہا کہ تم نے گزنوی ویزائر تیار کیا ہے میں تمہاری جواب میں ہرکی بھی ویزائر تیار کر کے بھارت کو سوبر طاقت پہنچا دیا اور پاکستان کا عید کا جواب پتھر سے دینی تھا کام کی میرے بھائیوں آجوز مسلمان کو بہتے ہو کہ کہاں سے آئے مسلم قوموں نے صرف علاباد ہی علاباد کے اندر پچاس ہزار مولوی کو فاسی کی سجا دے دی گئی مرشد آباد کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ سرش آبادی مولوی کو فاسی میں چڑھایا گیا تھا اس بھارت کے آزادی میں تھا اسی بھارت کے آزادی کے خاطر بہدور صاحب زبر کو رنگوں کے جیل میں اپنے بیٹے کی لاز کو پاٹ کر انگریزوں نے کھانے میں پیش ریا تھا اب بھول گئے وہ تاریخ کیا اشفاق اللہ خرم کو بھول گئے بھول گئے اللہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیکم میری بھائی و دوتوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دور آ چکا ہے وہ دور جس دور کے میں قرآن کی آیت نادر ہوئی تھی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوا تَتَنَذَرُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ مِنَاصَ بَاللُو جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے پھر اُس پر جمع رہے تو ہم اُس پر رحمت کی پریسے ناظر ہوتے ہیں جمع رہنے کی ضرورت ہے ایمان بچانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اگر ایمان ٹھوس ہو جائے تو کبھی آپ آلہ درجی کی جنتی ہو سکتے ہیں حدیث مغاری کے ایک زہبی رسول وہ حد کے میدان میں صبح چھہدے کے اسلام قبل کی مجلس تھا گیارہ وجہ زہر کے ٹائم آنے سے پہلے شہید ہو گئے نبی کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ کیلئے اید بھی سلزہ کرنے کا مقا نہیں کھانے نماز کا ٹائم ہی نہیں کھانے لیکن حقید ہے توہید کی بنیاد میں آلہ درجی کا جنتی ہے اس لئے میری بھائیوں کوشش کریں کہ ہمارا دل ہماری جانے ختم ہو جائیں پھر بھی ہم گلمہ توہید محاد سے جانے نہ دیں حضرتِ محادی جمل کو امامِ قائنات نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجاتا کہا معاظ یمن جا رہے ہو گورنر بن کر اگر تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے تمہیں راک کر دیا جائے معاظ لیکن اللہ کے ذات کسی کو شریک کو شہید نہ دے رہنا مظلمانوں کیا ہو گیا ہے ہم شرط کی طریق نہیں کرتے ہیں انہ الذین خالو رحم اللہ کا مزداد بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں صحبہ اکرام نے اپنی جانے لڑا دی صحابیات نے بڑے بڑے خواتین اسلام ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نجاور کر دیا تھا اللہ کے نظام کیلئے لیکن کلمہِ توحید کو چھوڑنا گوارہ نہیں کیا تھا میرے بھائی انتظامیہ کا بار بار اشارہ ہے میرے بھائی حضرت مولا شمیل مبطر فیضی آئیں گے مدرسی کے چندے کیلئے جتنا جلدی چندہ دے دیں گے اتنا ہی جلدی مولا اشفاد صاحب صلی اللہ علیہ میرے بھائیوں دوستو یہ نظامیہ مدرسہ ہے ابھی ان کے بانی حاجی کاری جمشید صاحب آپ کو سنا رہے تھے مدرسی کی فضیلت کے بارے ہوئی بڑی ہی فضیلت ہے اس اداری کی نظامیہ مدرس کو چندہ دیجئے ایسا نہیں ہے ابھی لوگ ڈاؤن کے قریب سمیں ہے پیسہ کم ہے آپ سامنے مکعی ہے مکعی لکھوائیے نگر دیجئے نظامیہ مدرسی کی اتنا زیادہ چندہ دیجئے کہ پرائیویٹ مولویوں کو جب درد سدار مہانہ پیتن نگر دینے لگے گا میرے بھائیوں سرکاری مدرسوں سے سارے مولوی حافظ استفادے کر کے نظامیہ میں پڑھانے کو گوانا کریں گے کہ استفادے کے آئیں گے پرائیویٹ نظامیہ میں پڑھانے کے لیے شرط ہے کہ ہماری آپ کو ساتھ ہو لی جائیں گے بہت سے لوگ ہیں داخلہ شروع ہو جائے گا اس میں عیتیم بچوں کا داخلہ فیری ہے ہمارے طرف سے رمضان کے دس دن کے بعد مدرسے میں داخلہ فیری داخلہ شروع ہو جائے گا اس میں عیتیم مدرسے کے ڈائریکٹر حافظ ولی اکتر صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ عیتیم نادار بچوں کا داخلہ فیری میں پلس ان کو کھانا خرق کے ساتھ کپڑا لگتا بھی دیا جائے گا اگر عیتیم بچے ہیں تو اس کو آپ رمضان کے بعد جس کے ماں باپ نہ ہو یا باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو باپ ہیں ایسے بچوں کو آپ رمضان کے بعد امیشن پرانی کے لیے آ سکتے ہیں لاسکتے ہیں میرے بھائیوں نظامیہ مدرسے کو آپ کو چندہ دینا ہوگا کیا ہوں مولانا ابو کلام عداد رحمت اللہ علیہ جو بھارت کا پہلا سکشہ منطری ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان گولیوں میں پڑھانے والے گول بھی یہ نظامیہ مدرسہ اگر نہیں ہوتا تو کیا کہا رہا ہوں کہ ہر دھر بھی توراکوی جیب پڑھائی ہو کیا مطلب سب لوگ مرتد ہو جاتے کانفیر ہو جاتے اسلام کو چھوڑ بیٹھتے اگر اسلام کے صحیح طریقے سے روشنات کرایا ہے تو یہ نظامیہ مدرسی کی قول اب جان رہے سرکاری اسکول ہو یا سرکاری مدارس ہو یہ سب مدرسے میں پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ٹی 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 ٹیٹ ہو رہی ہے لیکن تعلیم نہیں ہے وہ تو سرکار کا حکم ہے سرکار کا سسٹم ہے اگر پوری دنیا میں اور بھارت کے اندر علم کو باقی رکھا ہے کتاب اسنب کو زندہ رکھا ہے یہی نظامیہ مدرسہ ہے اس لئے آپ پر ثبوت دینا ہے کہ مولانا شمیل محمد بھائیزی کی حال میں زیادہ زیادہ زندہ دے کر کے مدرسہ تحجید البھرکان کی تعمیری اور ترقی میں آپ کو بچھا کے اندرسہ لینا ہے جتنے امیدوار ہیں مکھیا سمیتی جیلہ پریشت آمنیتہ بہت سے بڑے بڑے علاقے کی مالدار لوگ آپ اگر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ہزار ڈیڑھ ہزار دے کر کے دامن نہ جھانے بلکہ ایک موٹا موٹا رکم لگوائے دے کے جائیں تاکہ اس مدرسی کو دھرک سے چلائے جا سکیں یہ گتاب اللہ اور سنت رسول کا درس ہے یہ وہ مدرسہ ہے جہاں بچوں کو حافظ قرآن بڑھ لے جاتا ہے پھر چھوٹا سا بچہ تیس پارہ زبانی آپ کو پڑھ کے سنا دے گا اور اس کی بڑی فضیلت ہے حافظ کی حافظ کے والد محترم کی قیامت کے دن اللہ بولے گا کہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے جاؤں جہاں تمہاری تلاوت قادم وہی تمہاری جنت کا مقام ہوگا اتنا اجوچا مقام مرتبہ ہے اس لئے میرے بھائیو اس مدرسے کو نہ بھولیں اس مدرسے کو بلا تعقید حضرت مولانا شمیم صاحب خطبہ ہی پڑھیں تخریش شروع کرتے کرتے آپ حضرت تعاون شروع کرتے ہر جلسہ کے انتظامیہ کمیٹ کرنے میں گدائش کروں گا کہ آپ بھی چادر لے کے اپنے رضاکاروں کو جو امیندار ہو ان کو محلہ پرڈال میں بھی بھیجیں جیس پرڈال میں بھی سبوٹ کے آنے میں تقلیب ہے اس لئے آپ